بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین بلا شک تمام ادیان اور تمام مذاہب کا خصوصا تمام مذاہب اسلامی کا احترام ہے دین اور مذہب اور نظریات کے بنیاد پر کسی کی بھی جان مال عزت و عبرو کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا جتنے بھی مسلمان فرقیں ہیں چاہے وہ دیوبندیوں بریلویوں اہل حدیثوں بوریوں آخانیوں سب مسلمان ہیں علمی ڈسکشن کرنا چاہیے کسی کی بھی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے اتحاد کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو تحمتیں ہم پر لگ رہی ہوں ان کا جواب دیا جائے جواب نہ دینا بڑے پن کی علامت نہیں ہے بلکہ عوام میں یہ تاثر جاتا ہے کہ اگر ان کے پاس جواب ہوتا تو یہ ضرور جواب دیتے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کافر ہیں اور کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مارے جائیں پس جواب دینا تمام عدیان اور مذاہب کا حق ہے اور بلا شک جواب دینا چاہیے اگر کسی لڑکے کو یہ کہا جائے کہ اس شخص نے تمہارے ماباپ کو مارا ہے تو پھر اتحاد نہیں ہو سکتا ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے اور ثابت کیا جائے کہ میں آپ کے ماباپ کا قاتل نہیں ہوں لہذا اشیوں پر ہمیشہ سے تحمتوں کا سلسلہ رہا بلکہ مولا امیر المؤمنین پر بھی تحمتوں کا سلسلہ رہا جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ جمل کو مولا امیر المؤمنین پر مسلط کیا گیا تیسرے خلیفہ کے قتل کے الزام میں اور تحمت لگا کر جبکہ انہی جنگ جمل کے بانیوں ہی نے حضرت عثمان کو کافر بھی قرار دیا ناصل بھی کہا اور انہیں قتل بھی کروایا لیکن اپنا جرم بھی چھپایا اور مولا امیر المؤمنین کو مجرم بنانے کے لیے جنگ جمل کو مسلط کیا گیا اور یہی کام پھر جنگ سفین میں کیا گیا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ برادران اہل سنت کو تاریخی حقائق سے بھی آشنا کریں علمی طریقے سے اور خصوصا ان کے علماء کے کردار کو واضح کریں یا مثال کے طور پر جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کیا خالد ابن ولید نے ان کی زوجہ کی آبرو کو پامال کیا خالد ابن ولید نے اسی رات کو اور اپنا جرم چھپانے کے لیے جناب مالک ابن نویرہ صحابی رسول کو کافر قرار دے دیا اور کہا کہ یہ دین سے نکل گئے تھے اور زکاة کے منکر ہو گئے تھے فقط اپنا جرم چھپانے کے لیے اور یہی کام چل رہا ہے علماء اہل سنت کا کہ جب بھی کسی کے خاص کے لیے قتل عام کے بازار کو گرم کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر کبھی شیعوں کے لیے کہا گیا کہ یہ تھوک کے پلاتے ہیں تو کبھی کہا گیا کہ یہ غسل میت میں مردے کے نیچے سے ڈنڈا داخل کرتے ہیں تو کبھی کہا گیا کہ یہ بچوں کو قتل کر کے قورمہ اور بریانی پکاتے ہیں تو کبھی کہا گیا کہ یہ شبِ آشور مازاللہ بدترین جنسی گناہ انجام دیتے ہیں اور ایک نئی تحمت کے جو پاکستان میں لگائی ایک مولوی نے کہ یہ نماز کے بعد یا مجالس کے بعد اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں تو اس مولوی کے جواب میں مومنین پر لازم ہے کہ اس کا کلپ لگائیں اور جتنا ہو سکے اس قسم کے کلپ بنائیں ایک سے کام نہیں چلتا اور اس کے بعد فوراں مختلف مجالس کے کلپس لگائیں کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے تاکہ عوام اہل سنت جان لیں کہ ان کے ملہ کتنا جھوٹ کا اور فریب کا اور دغابازی کا سہارہ لیتے ہیں اور یہ سب کچھ انہوں نے سیکھا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے مولا امیر المؤمنین پر تیسرے خلیفہ کی قتل کو ڈال کر جنگوں کو مسلط کیا لہٰذا یہ ان لوگوں سے ان آئیڈیاز کو لیتے ہیں اس وقت شیعوں کے خلاف ایک جانب خوارج اور نواسب انہیں کافر قرار دے کر قتل عام کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں تو دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کتابی اور موتدل کہتے ہیں تو وہ اکثر شیعوں کو رافضی کہہ کے دین سے خارج کر رہے ہیں تو تیسری جانب بعض وہ افراد اکثریت شیعوں کو غالی قرار دینا چاہ رہے ہیں اور انہی کاموں میں سے کام یہ ہے کہ جب بھی شیعوں کا قتل ہو تو اس کو جسٹیفائی کیا جائے کس طرح سے کہ جی یہ خود شیعوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور دشمن کو سپورٹ کیا جائے یہ ایک بدترین ظلم ہے کہ جو ہو رہا ہے اس وقت ہم ایک موضوع ڈسکس کر رہے ہیں کہ دو ہزار گیارہ بارہ تیرہ میں کہ جب شام کے حالات خراب تھے اور عراق پر تیاری ہو رہی تھی آئیس آئیس کے حملے کی تو اس وقت ان دشمن اہل بیت اور نواسب اور خوارج ملاوں نے شیعوں پر دو اہم تحمتیں لگائی تھی جن میں سے ایک یہ تھی کہ ایران نے قرآن چھاپا ہے ماذا اللہ کے جس میں تحریف ہے اور دوسری تحمت یہ تھی کہ اس وقت کچھ ٹوائے گنز چل رہے ہیں مارکٹ میں بچوں کی پسٹولیں کہ جس میں حضرت آئیشہ کی توہین ہے اور یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ کتنے جاہل ہیں اور کس طرح سے یہ دین کو استعمال کرتے ہیں فتنے اور فساد کے لیے اب آپ کے سامنے سب سے پہلے چند ویب سائٹس اور مختلف اخباروں کو پیش کرتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا آپ کے سامنے جراس نیوز کا پیج ہے اور مین پیج ہے کہ جس میں جس کی تاریخ ہے ستائیس ڈسمبر دو ہزار گیارہ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ پسٹلز ہیں ریوالور ہیں اور کلیشن کوفز ہیں ان کی تصاویر ہیں کہ یہ حضرت آئیشہ کی توہین کے لیے بنائے گئے ہیں اب آپ کے سامنے ہیس پریس ڈاٹ کوم کا مین پیج ہے کہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ دو پسٹلز ہیں یا ریوالورز ہیں کہ جو دکھائی جا رہی ہیں اور ساتھ میں یہی ہے کہ یہ حضرت آئیشہ کی توہین کے لیے ہیں اور اب آپ کے سامنے مین پیج ہے ریاض کا اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ کھلونے دکھائے جا رہے ہیں اور وہی حضرت آئیشہ کا اور ساتھ میں انہوں نے صحابیہ کا بھی اضافہ کر دیا ہے کہ جی ان کی توہین ہو رہی ہے اب دوبارہ ریاض اخبار کا ایک مولوی کا ڈسکشن ہے اور نیچے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹوائگن کی ہے اور اب آپ کے سامنے دو ہزار تیرہ کا فیبری دو ہزار تیس فیبری دو ہزار تیرہ کا ہے اور البلد نیوز کا البلد ٹی وی اور البلد نیوز کا ہے اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اب یہ موضوع کیا ہے تو جتنے بھی لوگ اس کو دیکھیں کہ سمجھ جائیں گے کہ مختلف ٹوائگنز میں ایک ساؤنڈ ہوتی تھی کہ جو ہم کافی عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جو تھی گو گو پل آور اند سیف دا ہوسٹیجز اب یہاں پر عربی میں اس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت آئیشہ کے قتل کے لیے کہا جا رہا ہے اب سب سے پہلے آپ کے سامنے خرطوم سودان کا امام جمعہ کہ جس کا یہ خدبہ وہ زمانے میں پورے سودان میں نشر کیا گیا اور اس نے دو موضوعات ڈسکس کیے کہ ایک تو قرآن دکھایا کہ ماذا اللہ ایران میں ایک تحریف شدہ قرآن چھپا ہے اور دوسرا اس نے یہی پسٹلز دکھائیں کہ اس میں حضرت آئیشہ کی توہین کی جا رہی ہے اور یہ شیعوں نے بنوائی ہے وقام اخواننا في لجنة مراقبة المصحف الشريف التابع مباشرة لرآسة الجمهوریہ باستدار بيان والتحذير من هذا المصحف الايران الذي غیروا فيه كلام اللہ ويحمل ختم السفار الايرانی ویوزع مجانا فتمت مصادرته والحمد للہ رب العالمين واستفحل الامر وجاؤوا بلعب الاطفال المسدسات والبنادق التي تقول جو جو اضرب السيدة عائشة تباع في الاسواق بعشرة جنيهات في ذاك الوقت وبخمسطعشر جنيه اضرب السيدة عائشة وجز الله خيرا اخواننا في شرطة الجمارك ورحم الله تعالى العقيد شرطة فتح الرحمن عبدالله جلال الدين فقد قام بمصادرتي كل هذه اللعب وجدو اکنٹینرات كثيرة تمت مصادرتها اور اب آپ کے سامنے ایک سعودی ملا کی گفتگو ہے اس میں بھی یہی موضوع ہے اب آپ کے سامنے ایک قویتی ملا کی گفتگو ہے اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے سوط اللعبة مسجل فیها سوط اوشی رمی رشاش بعد رمی يقول صاحب السوط اضرب السیدہ عائشہ اب آپ کے سامنے اراق کا ایک ناصبی ٹی وی چینل ہے اس نے بھی اس موضوع کو ڈسکس کیا اور اب آپ کے سامنے مصر ٹی وی پہ یہ گفتگو نشر ہوئی وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ کچھ اور کلپس ہیں جو یوٹیوب اور فیس بک پر مختلف عرب ممالک میں چلائے گئے اب آپ کے سامنے مصر کی پارلیمنٹ میں اس موضوع کو یہ شخص ڈسکس کر رہا ہے مرسی کے زمانے میں یا رئیس كل يوم دلوقت فی جدید فمصر الجدید المراضی ما حاجہ کوئیسہ لو فی جدید لا يا رئید ده حاجہ سیئیہ جدًا اسائل الاسلام كل يوم والتالب اطلال موضوع جدید يا رئیس المراضی لعب اطفال متوفرہ في السوق بتسب السیدہ عائشہ اللعبة دی موجودة فی اید كل طفل دلوقت فمصر اهی يا رئیس لعبة تمنع خمس جنیه تشغلت سب السیدہ عائشہ مش كده و بس العاب عن نت تشغلها ضرب للمصحف وضرب للم اماكن المقدسة يا رئیس احنا الغد دلوقت مش عارفين نحو تقلق في اي حاجہ الكويت يا رئیس بس دلسوخوبت الاعدام لأي حد من امهات المؤمنين واحنا لعب اطفال نزلت في السوق منتشرة والعاب عن نت اسائه دائما للاسلام المفروض مقاطعا عن البلد دیا رئیس المفروض دل دور عن مستورد دون جیبو رئیس واللاحقو اے اہی اہی غیاب اطفال اتلم بس يعني خلال اتلم في الموضوع انتو لکم اطلق الحرية اولو اللہ احنا عزینو یعنی تحول لگنے تصناع ولگنے تشغلی الدینی عشان نارفنے طلع بین في الموضوع دا رئیس اب جو آپ کے سامنے کلپ ہے یہ ایک سلفی وحابی اور آیہ سائس کا فرد ہے اس کا نام ہے اسیری اور یہ لبنان کا تھا اور اس نے اس موضوع کو خطبہ جمعہ میں نقل کیا اہل سنت کی علاقے میں اور اس جرم کو ڈالا آغا حسن نصر اللہ اور نبی برری پر اور اس شخص کی گفتگو کے بعد اب کلپ ہے آغا حسن نصر اللہ کا یعنی اتنا یہ معاملہ بڑھ گیا تھا کہ ان کو بھی اس موضوع پر ڈسکشن کرنا پڑا انہوں نے اپنے موضوع کو جب ڈسکس کیا ہے جو کلپ آپ کے سامنے ہے تو اس نے فرما رہے ہیں کہ یہ موضوع اس وقت سودان میں اور خلیج میں اور مختلف عرب علاقوں میں اٹھایا گیا اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ یہ انگلیش میں ہے اور انگلیش میں وہ نہیں ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ کس نے کہا کہ اگر توہین ہوتی بھی کہ یہ شیعوں نے بنوایا ہے اور شیعہ بیچ رہے ہیں اور آخر میں آپ کے سامنے کلپ ہے بدر صالح کا کہ خداون تبارک وطالعہ ایسے نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ فرمائے کیونکہ ان ملاؤں کے جہالت بھرے پروپیگنڈے اور ان ملاؤں نے جس طرح سے دین کو قتل عام کا سبب بنایا ہوا ہے جن ملاؤں کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے اور انہی لوگوں کی وجہ سے لوگ ایتھیس بھی ہوں گے یاد رکھیں تو سعودی عرب کے ایک سوشل میڈیا پہ معروف فرد اور ٹی وی انکر بھی ہیں اور کومیڈین بھی ہیں اور ان کا نام ہے بدر صالح دعایے کہ خداون تبارک وطالعہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انہوں نے ان تمام مولویوں کو اپنی اس گفتووں کے ذریعے سے بالکل زلیل کر کے رکھ دیا تھا اور کہا جا سکتا ہے کہ ایسے ہی نوجوان ان جاہل ملاؤں کے لگام لگا سکتے ہیں اور ایسے ہی جوان اور ایسے ہی افراد لہٰذا انہوں نے اس موضوع کو ڈسکس کیا اور مختلف لوگوں کی چیزوں کو نشر کرنے کے بعد کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ کہہ رہے ہیں اور پھر بتایا کہ انگلیش میں یہ کیا کہا جا رہا ہے اور یہاں کسی قسم کی بھی توہین حضرت آئیشہ کی نہیں ہے موسیقی وعلى الصادر والوارد ان يمنعوا مثل هذه الاشياء ربما لا يتضح الصوت على المايكروفون لماذا هذا الاستهدار اضرب السيدة عائشہ یا راجل لا یا انتا مو کلکین انتا ما يبغالا کلکین تسمع كویس بس گو گو بول اوفر ان سيف دو هاستجز كيف سمعتا اضرب السيدة عائشہ كمان انتا مفود لک یعنی هاي باب تجیب لي اللعبة بني بنيو 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 فالنہائی تطلع كبرت الموضوع اكتر لعبة اطفال و گو گو ان پول دو گو گو بول ا خلاص بلاش گو گو خلاص شویت منطق شویت منطق میکن حتحرج نفسك فوق المنبر و طلع علعاب و دو 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 گو گو بول اوفر انساف دو هاستجز ابريب السيدة حائشہ بسال برسال بقبب بل اوفر يعنی روح روح وقف على جم واطلق صراحه الرهان مافي اور یہاں سے پتا چلے گا کہ کس طرح سے جب یہ لوگ فتنہ کرنا چاہتے ہیں تو عالم اسلام میں کس قسم کی تحمتوں کا سہرہ لیتے ہیں اور جب ہمیں قتل کیا جاتا ہے مختلف تحمتیں لگا کے مثال کے طور پر کہ جشیوں کا قرآن بکری کھا گئی تو یہاں خاموش رہنا ایسا ہے جیسے کہ واقعا ہمارا کوئی ایسا نظریہ ہو جبکہ ایسی کوئی روایت ہمارے نہیں ہے یہ روایت خود قطب اہل سنت میں ہے سنہ نماجہ میں ہے اور حضرت آئیشہ سے نقل ہوئی ہے اسی طریقے سے اگر ہم بیان کرتے ہیں مختلف اصحاب یا مختلف امہات تلمہ امنین کے بعض واقعات کو تو وہ قطب اہل سنت سے بیان کرتے ہیں اس وقت کہ جب ان چیزوں کی نسبت ہماری جانب دی جاتی ہے تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے ہم ایسا نہیں کہتے بلکہ آپ نے ایسا کہا ہے یا یہ ہم بتاتے ہیں کہ کن کن لوگوں کے کیا کیا تاریخ میں جرائم تھے تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائی ہیں اور ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اس جانب توجہ دیں اور سوچیں کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا کہ ان کے پورے گھرانے کو قتل کر دیا جلا وطن کیا دربدر کیا اور ان کی نباسیوں ان کے نباسے کے سر کو تن سے جدا کر کے نوکہ نیزہ پر بلند کیا ان کی نباسیوں کو اسیر کیا گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا اشرف الانبیاء کے پچاس سال کے بعد یعنی اکسٹھ ہجری میں اور چالیس ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبید اللہ ابن عباس کے دو کمسن بچوں کو ماں کے سامنے معاویہ کے جلاد اور ایک نام نہاد صحابی بسر ابن ارتات نے زبا کر دیا تھا اب اگر ان چیزوں کو مولوی عساق صاحب بیان کریں تو صحیح ہے اور ہم بیان کریں تو توہین صحابہ ہے کیا دعا ہے کہ خدا بند تبارک وطالہ تمام ادیان و مذہب کے ماننے والوں کو عقل و شعور اطا فرمائے اور یہ توفیق اطا فرمائے کہ جو اختلافات ہیں انہیں علمی طریقے سے رسکس کیا جائے اور دین اور مذہب اور نظریات کی بنیاد پر کسی کو بھی کہیں پر بھی کسی بھی طریقے سے نہ ظلم کا نشانہ بنایا جائے نہ قتل عام کا بازار گرم کیا جائے جس طرح سے پاکستان میں کبھی عیسائیوں کے ساتھ ہوا تو ہوا لیکن ہم دیکھتے ہیں کبھی بینک مینجر کو توہین رسالت کے جرم میں قتل کیا گیا تو کبھی مشال خان ایک جوان کو فاسق اور فاجر اور دین کے نام پر دہشتگرد جوانوں نے اپنے محض اور حسد کی وجہ سے کیونکہ وہ پڑا لکھا بھی تھا سورہ شکل کا بھی اچھا تھا تو اپنے جلن اور حسد میں اس کو بدنام کیا اور توہین رسالت کا الزام لگا کے اس کو قتل کیا یہ کام کسی بھی دین اور مذہب کے ماننے والے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین